بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت اسلامی 23 سال سے پاکستان میں اس مقصد کے لیے کام کر رہی ہے کہ یہاں معاشرے اور ریاست کی تعمیر دیانت اور انصاف کے ان اصولوں پر کی جائے جو اسلام نے ہم کو دیے ہیں اس کے پیش نظر پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنانا ہے جو خلافت راشدہ کے نمونے پر کام کرے ظلم ناجائز استحصال اور اخلاقی بے راہروی کی ہر شکل کو مٹائے اور زندگی کے ہر پہلوں میں عدل قائم کر دے جو ایک خادم خلق ریاست ہو ہر شہری کے لیے بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی کی زمانت دے تمام جائز ذرائع سے ملک کی دولت بڑھائے اور اس دولت کی منتفانہ تقسیم کا انتظام کرے جو صحیح معنوں میں ایک جمہوری ریاست ہو عوام اپنی آزاد مرضی سے جن لوگوں کو اس کا اقدار سوفنا چاہیں وہی انتخابات کے ذریعے سے برسر اقدار آئیں اور جنہیں اقدار سے ہٹانا چاہیں ان کو انتخابات کے ذریعے سے بہ آسانی ہٹا سکیں انہی مقاسد کے لیے جماعت آئندہ انتخابات میں حصہ لے رہی ہے ملک کو اس وقت جو مسائل درپیش ہیں ان کے بارے میں جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان مسلمانوں کی قربانیوں سے قائم ہوا ہے اور یہ قربانیاں انہوں نے اس غرض کے لیے دی تھی کہ یہاں وہ اسلامی احکام اور اسکلوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اس لیے یہاں کسی نظریاتی کشمکش کا کوئی جواد نہیں ہے یہ بات ہمیشہ کے لیے تیشدہ سمجھ جانی چاہیے کہ یہ ایک اسلامی مملکت ہے پاکستان کا قیام اس وجہ سے ممکن ہوا تھا کہ مسلمانوں نے نسل علاقے زبان اور طبقات کے تمام تعصبات کو دل سے نکال کر محض مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے قیام کے لیے متحدہ جدوجہت کی تھی اسی اتحاد کی بدولت وہ علاقے مل کر ایک ملک بن گئے جن کے درمیان نہ زبان ایک تھی نہ رہن سین کا طریقہ ایک تھا اور نہ کوئی جغرافی اتصال پایا جاتا تھا آج بھی یہی اتحاد اس ملک کی وحدت و سالمیت کے لیے واحد زمانت ہے ملک کی آبادی کے مختلف اناثر میں یگانگت کی احساس کو برقرار رکھنے اور نشو نمہ دینے کے لیے یہ قطعی ناغذیر ہے کہ اس اسلام پر عمل کیا جائے جس کے نام سے یہ ملک وجود میں آیا ہے اور سیاسی معاشرتی اور معاشی حیثیت سے مکمل انصاف قائم کیا جائے جس سے ملک کے تمام علاقے اور باشندگان ملک کے تمام گروہ اور طبقے اپنے حقوق کے معاملے میں پوری طرح متمائن ہوں جماعت اسلامی نے اپنے اسی نقطہ نظر کے مطابق ایک مفصل منشور مرتب کیا ہے جس میں آئین قانون نظم و نصف تعلیم مذہبی و اخلاقی اصلاحات معاشی اصلاحات قومی صحت اسلامی فرقوں کے حقوق غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق خارجہ پولیسی اور پارلمانی پولیسی کے بارے میں جماعت کے پروگرام کو پوری وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے آئین کے مسئلے کو لیا گیا ہے آئیندہ انتخابات کے متعلق یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ان کے نتیجے میں جو قومی اسمبلی وجود میں آئے گی اس کو ایک سو بیس دن کے اندر ملک کا آئین بنانا ہوگا اور اس کی طرف اقتدار صرف اس صورت میں منتقل ہوگا جب وہ مقررہ مدد کے اندر آئین بنا لے گی اور اس کے بنائے ہوئے آئین کو صدر کی توسیق حاصل ہو جائے گی ہم نے اپنے منشور میں اس کام کو ممکن اور آسان بنانے کے لیے یہ بات تجویز کی ہے کہ قومی اسمبلی نئے سرے سے کوئی آئین بنانے کی کوشش نہ کرے بلکہ انیس سو چھپن کے آئین میں چار ضروری ترمیمات کرنے کے بعد اس کو ملک کا آئین قرار دے دے تاکہ اقتدار جلدی سے جلدی عوام کے نمائندوں کی طرف منتقل ہو جائے اور ایک جمہوری حکومت ملک میں کام کرنا شروع کر دے باقی جو تغیر و تبدل بھی اس آئین میں کرنا مطلوب ہو وہ بعد میں کیا جا سکتا ہے وہ چار ترمیمیں جو انیس سو چھپن کے آئین میں ہم کرنا چاہتے ہیں آبادی کی بنیاد پر نمائندگی ون یونٹ کی تنسیخ مغربی پاکستان کے سردی علاقوں کو پاکستان میں پوری طرح ضم کر لینے اور ملک کی سالمیت کو محفوظ رکھتے ہوئے صوبوں کو مکمل علاقائی خودمختاری دینے کے بارے میں ہائیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ترمیموں کے بعد یہ آئین ملک کے موجودہ حالات کے مطابق ہو جائے گا اور اس پر جمہوری حکومت اپنے کام کا آغاز کر سکے گی مشرقی پاکستان کی معاشی پرزماندگی دور کرنے اور اس کو ہر لحاظ سے مغربی پاکستان کے برابر لانے کے لیے ہمارے منشور میں ایک واضح پروگرام پیش کیا گیا ہے جس کے چند نمائیں اجزاء یہ ہیں ایک مشرقی پاکستان کے کمائے ہوئے ذرہ مبادلے کو مرکزی مساریف میں اس کا حصہ رسدی وضع کرنے کے بعد پورا کا پورا مشرقی پاکستانی میں صرف کیا جائے اور جب تک معاشی نامساوی رفع نہ ہو بیرونی قرضوں اور غیر ملکی انداد کی تقسیم میں اس کو ترجیح دی جائے گی دو کرنسی، ذرہ مبادلہ، مرکزی بینکاری اور بیرونی تجارت وغیرہ امور کے انتظام کے لیے ایک بورڈ قائم کیا جائے گا جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان کی ارکان کی تعداد مساوی ہوگی اور ان کا انتخاب قومی اسملی کے ہر علاقے کے ارکان علاہدہ علاہدہ کریں گے تین مشرقی پاکستان میں سرمایے کی تشکیل اور سرمایہ کاری کی ہر طرح حوصلہ افضائی کی جائے گی چار مشرقی پاکستان کے جتنے ڈپوزٹ اور پریمیم بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کو وصول ہوں گے وہ پوری طرح وہیں استعمال کیے جائیں گے تانچ ملک کے وسائل کو اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ دونوں بازوں میں فیکس آمدنی مساوی ہو جائے چھے مرکزی ملازمتوں میں آئندہ تقرورات آبادی کے تناسب سے کیے جائیں گے سات مشرقی پاکستان کو دفاع کے معاملے میں ہر لحاظ سے خود کفیل بنایا جائے گا اور اس پر عمل درامت کے لیے ایک ڈیفنس کانسل قائم کی جائے گی جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے ارکان کی تعداد مساوی ہوگی آٹھ بحریہ کا ہیٹ کارٹر مشرقی پاکستان منتقل کر دیا جائے گا اور فوج اور فضائیہ کے ڈپٹی کمانڈر انچیف مستقل طور پر مشرقی پاکستان میں متعین کیا جائیں گے نو مشرقی پاکستان میں سہلابوں کی روک تھام گنگا اور ٹیسٹا دریاؤں پر بہراجوں کی تعمیر برم پترہ بہراج اور پل کے منصوبے اور آپ پاشی کے منصوبوں کو عمل میں لانے کے لیے خصوصی نظامات کیے جائیں گے اس کے بعد ہم نے اپنے منشور میں ملک کے قانونی نظام کی اصلاح کے لیے بہت سی تجاویز پیش کی ہیں جن میں خاص طور پر چار چیزوں کو اہمیت دی گئی ہے ایک اسلام کے ان تمام احکام کو قانونی حیثیت دینا جو ایک اسلامی مملکت میں غائج ہونے چاہیے اور خاص طور پر ان اخلاقی برائیوں کو ممنوع قرار دینا جنہیں اسلام ازروع قانون روکنا چاہتا ہے دوسرے عورتوں کو شریعت کے عطا کردہ حقوق دلوانے کے لیے قوانین بنانا تیسرے شخصی آلادی اور اظہار رائع کی آلادی پر ناروہ پابندیوں کو ختم کرنا چوتھے انصاف کو آسان اور سستا بنانا مسلمانوں کو اسلامی زندگی بسر کرنے کے قابل بنانے کے لیے ہمارا پروگرام یہ ہے کہ تمام ذرائع نشو ابلاغ اور ذرائع تعلیم سے کام لے کر مسلم عوام میں اسلامی عقائد اور تعلیمات کا ضروری علم پھیلائے جائے مساجد کو مسلم معاشرے میں مرکزی حیثیت دی جائے اور ان کے لیے تربیت یافتہ امام اور خطیب تیار کیے جائیں عقاف کا صحیح انتظام کیا جائے مسلمانوں کو دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے ترغیب بھی دی جائے اور تمام ممکن سہولتیں بھی بہم پہنچائی جائیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بحیثیت مجموری ملک کی اخلاقی اصلاح کے لیے بڑے پیمانے پر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ معاشرے کو برائیوں سے پاک کیا جائے ان اسباب کو رفع کیا جائے جن سے جرائم اور بداخلاقیوں کو فروغ نصیب ہوتا ہے اور عوام میں اتنا اخلاقی شعور پیدا کیا جائے کہ وہ شہریوں کی حیثیت سے خود اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو محسوس کرنے لئے معاشرے کی تعمیر میں ہم تعلیم کو بنیادی اہمیت دیتے ہیں اور اس کی اصلاح کے لیے ہم نے ایک مفصل پروگرام بنایا ہے جس کی نمائی خصوصیات یہ ہیں ملک میں اس وقت جو کئی کئی تعلیمی نظام رائض ہیں اور ان کو بتدریش ختم کر کے ایک ہی نظام رائض کیا جائے گا جس میں تعلیم صرف علوم و فنون پڑھانے تک محدود نہ ہوگی بلکہ ہر شعبے میں لازمی طور پر اخلاقی تربیت بھی شامل ہوگی تاکہ معاشرے اور ریاست کے لیے خدا ترس اور فرشناس کارکن تیار ہو سکے کم سے کم مدت میں ملک سے ناخواندگی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی ابتدائی تعلیم لازمی اور مفت اور سانوی تعلیم مفت کر دی جائے گی اور تعلیم کو سستہ کیا جائے گا تاکہ کوئی باصلاحیت نوجوان عالی تعلیم حاصل کرنے سے محروم نہ رہ جائے گی استادوں کے لیے معقول معافضے بہتر شرائط کے ساتھ مقرر کیے جائیں گے ان کی تربیت کے لیے بہتر انظامات کیے جائیں گے تاکہ وہ نہ صرف اچھے معلم ہوں بلکہ شاگردوں کے لیے اخلاق کا بھی اچھا نمونہ بن سکیں اور ان کے تقرر میں صرف ان کی علمی اصنادی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے افکار اور صحت و کردار کے لحاظ سے ہماری نئی نسلوں کو تعلیم دینے کے اہل ہیں تعلیمی اداروں میں آزاد شضا پیدا کی جائے گی اور یونیورسٹیوں کو قومی تعلیمی پالیسی کے حدود کے اندر پوری طرح خودمختارانہ حیثیت دی جائے گی قومی زبانوں کو ذریعے تعلیم بنائے جائے گا اور عربی زبان ایک لازمی مضمون کی حیثیت سے پڑھائی جائے تعلیمی اداروں میں فوجی تربیت کا انتظام کیا جائے گا تاکہ نوجوان ملک کے دفاع کے لیے تیار ہو سکیں ہمارے منشور میں نظم نسل کی اصلاح کو بھی خاص اہمیت دی گئی ہے کیونکہ ملک کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کوئی اچھے سے اچھا پروگرام بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کو چلانے کے لیے ایک دیانتدار فرض شناس اور عمدہ اہلیت رکھنے والی انتظامیاں موجود نہ ہو اس مقصد کے لیے جو تدابیر ہم نے تجویز کی ہیں ان میں سے چند نمائی تدبیریں یہ ہیں کوئی سرکاری ملازم جو اپنی جائز مالی حیثیت سے زیادہ بلند مہیار زندگی اختیار کرے یا جائدات پیدا کرے اس کا بلا تاخیر محاسبہ کیا جائے ایک ایسا عالی اختیارات رکھنے والا محکمہ قائم کیا جائے جو سرکاری افسروں کے ظلم اور اختیارات کے بیجا استعمال کی شکایات سنے اور ان کے فوری تدارک کا احتمام کرے جن اداروں میں سرکاری ملازمتوں کے لیے کارکنوں کی تربیت کی جاتی ہے ان میں اخلاقی و دینی تربیت لازمی طور پر شامل کی جائے تاکہ اہلیت کے ساتھ ساتھ حکومت کے افسروں میں دیانتداری اور فرض شناسی بھی پیدا ہو نظم و نسخ پر کسی ایک سروس کی اجارداری قائم نہ رہنے بھی جائے اور حکومت کے مخصوص فنی شعبوں کی سربراہی پر انہی شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مقرر کیا جائے گا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جماعت اسلامی نے ملک کے معاشی نظام کی اصلاح کے لیے کیا پروگرام پیش کیا ہے ہمارا یہ پروگرام چار بڑے بڑے عنوانات پر مشتمل ہے زراد، سنات و تجارت، مزدوروں اور کم تنخواہ پانے والی ملازموں کے حقوق اور عام معاشی اصلاحات زراد کے معاملے میں جو اہم اصلاح ہم نے تجویز کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک جاگرداریوں کا تعلق ہے خواہ وہ نئی ہو یا پرانی ہو ان کو قطعی ختم کر دیا جائے اور جہاں تک ان ذریعہ املاک کا تعلق ہے جو پہلے سے لوگوں کی ملکیت میں چلی آ رہی ہیں وہ اگر ایک خاص حد سے زائد ہوں تو زائد حصے کو منصفانہ شرعہ پر خرید لیا جائے یہ حد مغربی پاکستان کی از خیز علاقوں میں سو اور دو سو آئیکل کے درمیان اور مشرقی پاکستان میں سو بھی گاؤ گی کم پیداواری صلاحیت کی زمینوں کے لیے اسی میعار کے لحاظ سے مختلف حدیں مقرر کی جائیں گی اس طریقے سے جو زمینیں حاصل ہوں گی انہیں غیر مالک کاشتکاروں اور اقتصادی حد سے کم زمین کے مالکوں کے ہاتھ آسان اقصاد پر فروخت کر دیا جائے گا اور یہی طریقہ سرکاری املاک اور نئے بیراجوں کے ذریعے سے قابل کاشت ہونے والی زمینوں کے معاملے میں بھی اختیار کیا جائے گا ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ کسانوں کو گزارے کے قابل زمین حاصل ہو جائے پچھلی ناہمواریوں کو دور کرنے کے بعد ہم کلیتاً شرع قوانین پر یہ اعتماد کریں گے کہ ان کے نفاظ کی وجہ سے آئندہ کوئی زمینداری ناجائز یا مشتبہ طریقوں سے پیدا نہ ہو سکے گی اسی طرح جب بٹائی اور ٹھیکے کے بارے میں شرع احکام کی سختی کے ساتھ پابندی کرائی جائے گی اور تمام ناجائز طریقوں کو بند کر دیا جائے گا تو کوئی زمینداری ظلم کی شکل اختیار نہ کر سکے گی مغربی پاکستان میں گزارہ یونٹ تک اور مشرقی پاکستان میں دس ایکر تک اراضی کے مالکوں کو مال گزاری سے مستثنہ کر دیا جائے گا ہمارے نزدیے کی یہ انصاف نہیں ہے کہ انکم ٹیکس کے معاملے میں تو ایک حد مقرر کی جائے جس سے کم آمدنی رکھنے والے پر کوئی ٹیکس آئید نہ ہو مگر زمین کے متعلق کوئی حد نہ رکھی جائے اور گزارے سے کم زمین رکھنے والوں پر بھی ٹیکس لگا دیا جائے مال گزاری کی تشخیص کے معاملے میں بھی ہم انکم ٹیکس کا یہ اصول نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ کم آمدنی رکھنے والوں پر نسبتاً کم اور زیادہ آمدنی والوں پر نسبتاً زیادہ مالیہ آئید کیا جائے اس عمر کا پورا انتظام کیا جائے گا کہ کاشتکاروں کو ان کی پیدا کردہ اجناس کی معقول قیمت ملے اور ان کے حصے کا فائدہ بیچ کے لوگ نہ لے اڑے خصوصاً پٹسن، کپاس، تمباکو، گنے اور دوسری تجارتی فضلوں کے معاملے میں ہر بیجا استحصال کا صدباب کیا جائے گا دے ہی علاقوں میں ایسی سنتوں کو رواج دینے کی کوشش کی جائے گی جن سے بیروزگاری بھی دور ہو اور جراعت پیشہ آبادی کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو سکے موسیقی